بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتا ویورز اپنے پروگرام کے اس سیکشن میں ہم آپ کو کچھ رولز کھائیں گے کہ وہ کون سے ایسے رولز ہیں جن پہ امل کر کے ہم اپنی سیل کلوزنگ کو بہت ہی آسان بنا سکتے ہیں اور افیکٹیو بنا سکتے ہیں جیتا ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ہر گیم کے کچھ نو کچھ رولز ہوتے ہیں اس طرح سیل کے بھی کچھ رول ہیں اگر ان رولز کو فالو کیا جائے تو ہم یقینا اپنے ٹارگٹ آسانی کے ساتھ اچیف کر سکتے ہیں جیتا ویورز یہاں پر ہم آپ کو سیل کلوزنگ کے حوالے سے سب سے پہلا جو رول ہے وہ بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ always be seated when negotiating the closing کہ جب بھی آپ کلوزنگ کی بات چیت کر رہے ہوں جب بھی ڈیل کو کلوز کر رہے ہوں terms and conditions final کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ بیٹھ کر اپنی ڈیل کو final کریں کبھی بھی کھڑے ہو کر ڈیل کو final نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ایک بڑی ہی مشہور saying ہے کہاوت ہے کہ present the product service or idea on your feet but always negotiate the terms from your seat کہ جب بھی آپ presentation دیں یا اپنی product دکھائیں تو آپ کھڑے ہو کے دکھائیں لیکن جیسے ہی آپ اس کو closing کے محلے میں آتے ہیں چیزوں کو جب done کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو اس سے پھر زیادہ جو ہے وہ effective طریقے سے آپ سیل کلوز کر سکتے ہیں اپنے client کو آپ اعتماد میں لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بیٹھنا ضروری جی تجوز یہاں پہ دوسرا جو point ہے دوسرا جو اہم rule ہے سیل کلوزنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ always present your proposal in writing کہ جب بھی اپنی proposal دیں تو وہ writing کی صورت میں دیں کیونکہ جو زبانی کہی جانے والی جو باتیں ہیں وہ اتنا اثر نہیں رکھتی جو کہ لکھے جانے والی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں جیسے کہتے ہیں people don't believe what they hear they believe what they see کہ لوگ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں جس کو سنتے ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو return is more credible and valued تو اس لئے جب بھی آپ اپنا proposal دیں تو اس کو writing form میں دیں اور always have a contract available and a writing pad on which to make your points اور جب بھی آپ ڈیل کلوزنگ کے لئے بیٹھیں تو آپ کے پاس notepad اور pen لازمی ہونا چاہیے جی تو پہلا جو بڑا ہی اہم rule ہم نے discuss کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی sale close کرنی ہے آپ نے تو یہ بہت ہی بڑا ایک secret ہے sale close کرنے کا کہ sale بیٹھ کے close کرنی ہے اور دوسرے نمبر پہ جب بھی ہم نے اپنا proposal دینا ہے تو وہ اپنے زبانی نہیں دینا وہ آپ نے return دینا ہے اور آپ کے پاس ڈیل کرتے وقت ایک writing pad اور pen لازمی ہونا چاہیے دوسرا کے writing pad کے علاوہ pen کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ نے closing کرنی ہے تو آپ نے جب لکھنا ہے تو pen کے ساتھ ہی آپ لکھ سکتے ہیں pen کے ساتھ ہی آپ کسی سے signature دے سکتے ہیں تو لہٰذا آپ کے پاس pen ہونا چاہیے اور backup pen بھی ہونے چاہیے بعض دفعہ اگر ایک pen آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کے پاس دوسرا اور تیسرا pen بھی مجود ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اچھے pen مجود ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ nice چیزوں میں invest کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا result بھی جو ہے وہ nice ملتا ہے جیتر ویولز جو next rule ہے sale closing کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ now how to use humor to relieve pressure کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے آپ کو یہ آنا چاہیے کہ کس طرح آپ تمزو مزاہ کو بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں pressure کو release کرنے کے لیے جیتر ویولز جب آپ closing کی position میں ہوتے ہیں جب آپ کوئی deal close کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا جو آپ کا client ہے اس کے اوپر بھی pressure ہوتا ہے اور آپ کے اوپر بھی pressure ہوتا ہے تھوڑا سا serious محول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا motionر ہوتے ہیں لوگ بعض دفعہ closing کے حوالے سے تو وہ کچھ لوگ اس وقت stress لے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ ایک بہت ہی اچھا ہونر ہے کہ جو ایک عظیم لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ sale closing کرتے وقت آپ دیکھیں کہ اگر صورتحال زیادہ serious ہے client pressure لے رہا ہے تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا تنزو مزاہ کر سکتے ہیں تاں کہ وہ تھوڑا سا جو stress ہے وہ کم ہو pressure جو ہے وہ کم ہو اور اس کے اس حوالے سے آپ کوئی اچھی story بھی سنا سکتے ہیں کوئی joke سنا سکتے ہیں اچھی story اور اچھے جو joke ہوتے ہیں اخلاقی طور پر جو suitable ہوں تو وہ relax کرنے میں مدد دیتے ہیں client کو بھی اور آپ کو بھی لیکن اس میں ایک چیز کا آپ کو خیار رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی اس قسم کا جو تنزو مزاہ نہیں ہونا چاہیے کہ جسے کسی کی ذات جو ہے وہ target ہو کسی کے اوپر personal attack نہیں کرنا بلکہ ہم نے اخلاقیات کے دارے میں رہتے ہوئے کوئی ایسی stories نہ نہیں ہے یا کوئی ایسا joke جس کی وجہ سے جو محول ہے وہ تھوڑا سا کم stressful ہو اور جو client ہے اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کیونکہ بہت زیادہ stress میں اور بہت زیادہ tension میں لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے تو اس لیے decision کے لیے ایک سازگار محول درکار ہوتا ہے اس لیے میں چاہیے کہ جب محول تھوڑا سا stressful ہو تو ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات یا کوئی نہ کوئی ایسا joke جو کہ اخلاقی طور پر suitable ہو وہ ہم بیان کر کے محول کو سازگار بنا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا sale closing کے حوالے سے ایک rule ہے یہ ہے کہ always ask one time more کہ ہمیشہ ایک دفعہ اور آپ client سے پوچھیں sale کو close کرنے کے لیے sale کو done کرنے کے لیے آپ اس کو ایک دفعہ اور پوچھیں اور یہ وہ واحد ایک ایسا rule ہے جو کہ کامیاب اور نکام بندوں کو separate کرتا ہے asking again and again and again is the sign of someone who knows how to get what they want in life کہ بار بار پوچھنا بار بار پوچھنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس چیز کے لیے جو کہ آپ کو زندگی میں چاہیے جو آپ آپ کے targets ہیں جو آپ کے dreams ہیں اور جو بھی آپ کے financial targets جو آپ نے set کیے ہوئے ہیں وہ کس طرح پورے ہوں گے اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ اور کہنا پڑے گا پھر دوبارہ ایک دفعہ اور کہنا پڑے گا drill it until you are not being obnoxious rude or ill-mannered but professionally persistent smooth and confident کہ بھی آپ نے اس وقت تک کوشش کرتے رہنا ہے کوشش کرتے رہنا ہے drill کرتے رہنا ہے کہ جب تک آپ یعنی کہ rude نہ ہو اور غیر خلاقی اس میں جو ہے طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ایک strategy کے تحت تو آپ کو بار بار پوچھنا چاہیے اور بار بار نئے لفاظ کے ساتھ اور نئے ideas کے ساتھ آپ کو اپنے customer کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے اور اس کو sale closing کے حوالے سے آپ اسرار کر سکتے ہیں insist کر سکتے ہیں کیونکہ winners never quit and quiters never win جی the views جو next rule ہے sale closing کے حوالے سے وہ یہ ہے always stay with the buyer کہ آپ ہمیشہ اپنے client کے ساتھ رہے ہیں فرض کیا کہ آپ کا کوئی بھی business ہے آپ کا گاڑیوں کا showroom ہے یا آپ کا real state کا business ہے یا آپ کی گارمنٹ کی کوئی outlet ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے presentation سے لے کے اور کوشش کریں sale closing تک آپ customer کو اپنی company میں رکھیں آپ اس کے ساتھ رہیں اگر آپ کو اس دوران مجبوراں جانا بھی پڑتا ہے اپنے managers کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تو کوشش کریں کہ وہ کم سے کم آپ جائیں اور کم وقت کے لیے آپ جائیں اور maximum time جو ہے وہ آپ اپنے client کے ساتھ گزاریں کیونکہ جب آپ بار بار اپنے client کو چھوڑ کر جائیں گے تو اس سے آپ کے client کے mind میں کچھ doubts بھی آ سکتے ہیں اور ایک uncertainty کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ اپنے client کو کبھی بھی تنہا مت چھوڑیں اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ رہیں closing تک اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ sale persons آپس میں جو ہے وہ کانہ پوسی کرتے ہیں ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی جو چیز ہے یہ آپ کے client کے اوپر ایک negative اثر چھوڑتی ہے تو اس لیے ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرنے چاہیے کہ جتنی بھی کوئی غیر ضروری باتیں ہیں وہ آپ بعد میں کر لیں closing کے محلے میں جو ہے وہ بالکل آپ کی جو توجہ ہے وہ آپ کے client کی طرف ہونی چاہیے جیتا ویودس میں جو next point ہے وہ یہ ہے کہ always treat the prospect like a buyer کہ ہمیشہ کوئی بھی گاہک جب آپ کی showroom پر آپ کی دکان پر یا آپ کی جو business place ہے وہاں پر آئے تو اس کو customer ہی سمجھیں اس کو گاہک سمجھیں اور اس کو گاہک کے طور پر یہ آپ treat کریں تو یقیناً وہ آپ کا گاہک بن جائے گا کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بعض وقت کچھ sale persons جو ہے وہ آنے والے گاہک کو یہ سمجھتے ہیں کبھی یہ خریداری کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ہمارا time waste کرنے کے لیے آیا ہے جیسے کہ ہم اپنی زبان میں مختلف مختلف لوگوں کے نام رکھے ہوتے ہیں کہ یہ چس کے خور ہیں یا یہ ڈاکٹر ہیں یہ صرف ہمارا time waste کرنے کے لیے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہمیں ہر گاہ کو گاہ کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور جب ہم ان کو گاہ کی نظر سے دیکھیں گے اور ان کو گاہ کا زیوم کریں گے اور ہم زیوم کریں گے کہ یہ ہم سے خریداری کریں گے تو یقیناً وہ ہم سے خریداری کریں گے کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ خریداری کر سکتا ہے کیونکہ اگر اس نے کوئی لباس پہنا ہویا یا اس نے کوئی موبائل یا گھڑی یا اس طرح کی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ بھی اس نے خرید دی ہیں تو یہ اس کا evidence ہے کہ وہ خریداری کرتا ہے تو لہٰذا ہمیں اس کو اچھے طریقے سے presentation دینی چاہیے پھر اس کے بعد sales questions کرنے چاہیے اور اس کے بعد closing strategies use کرتے ہوئے اس کی جو sales ہیں وہ close کرنی چاہیے کیونکہ ہم اپنے اندر ہی عظیم کر لیتے ہیں کبھی اس نے خریداری نہیں کرنی تو جب ہم اپنے اندر عظیم کر لیتے ہیں کہ یہ گاک جو ہے وہ گاک نہیں ہے یہ صرف معلومات لینے کے لیے آیا ہے یا یہ صرف اپنا time waste کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو ہم presentation نہیں دے سکتے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے persuade نہیں کر سکتے اور ہمارے subconscious mind سے کچھ ایسی raise نہیں نکلیں گی جو اس کو attract کریں گی اور لہٰذا پھر وہ واقعہ ہی خریداری نہیں کر پائے گا اور آپ کے دماغ میں ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ agreement کر سکتے ہیں ایسا strong mental attitude آپ کا ہونا چاہیے کیونکہ we can come to an agreement no matter the buyer اگر ہم strong mental attitude کے ساتھ چلیں گے تو ہم یقینا جو ہے وہ sale close کر پائیں گے اس میں چاہے اگر باہر کا mind نہ بھی ہو لیکن پھر بھی اگر ہمارا جو ہے وہ strong mentor attitude ہے تو ہم اس customer کو convince کر پائیں گے ہم اس کو persuade کر لیں گے تو وہ خریداری کر لے گا جیسے کہ ایک بہت ہی مشہور انگریزی کہاوت ہے کہ where there is a will there is a way کہ جہاں پہ آپ کا جذبہ ہوگا وہاں پہ کوئی نگوی راستہ ضرور نکلاتا ہے جی ربیو جو نیکس رول ہے وہ یہ ہے کہ always maintain a positive demeanor کہ ہمیشہ آپ کا جو attitude ہے آپ کا mind ہے وہ positive ہونا چاہیے اور یہ بہت ہی زیادہ critical ہوتا ہے کیونکہ اکثر وقت کچھ client ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پھر آپ negative ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو maintain کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو train کرنا ہے کہ جیسی بھی situation ہو اور client کا جیسا بھی attitude ہو ہمیں چاہیے کہ ہمارا attitude جو ہے وہ positive ہونا چاہیے یہ بہت ہی critical situation ہوتی ہے کہ بعض اوقات کچھ customers جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ negative ہوتے ہیں یا بہت زیادہ وہ احمقانہ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو train کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ positive ہی رہیں customer چاہے جس مرضی ٹون میں ہو وہ negative ہو لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو برداشت کریں اور ہم اپنے آپ کو positive رکھیں کیونکہ کہتے ہیں کہ you cannot always control what is happening around you but you can control how you respond it تو ہمیں ہم اپنے اردگرد کے محول کو change نہیں کر سکتے ہم اپنے تمام customers کی جو ذہنیت ہے اس کو change نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے اردگرد کے محول کو ہم نے respond کیسے کرنا ہے ہم وہ عادت اپنا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ہر حال میں positive رکھنا ہے ہم اس عادت کو اپنا سکتے ہیں اور یہ sale closing کے حوالے سے بہت ہی اہم rule ہے کہ آپ نے آپ کو ہمیشہ positive mood میں رکھیں جیتا ویوز جو next اس میں جو tip ہے جو next rule ہے وہ یہ ہے always smile جیتا ویوز یہ ایک million ڈالر tip ہے always smile ہمیں ہر وقت مسکرانا چاہیے closing کے حوالے سے جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ کے پاس smile ہونی چاہیے اور جب آپ sale closing کے لیے بیٹھے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا جو face ہے وہ smile ہی ہونا چاہیے جیتا ویورز آپ کو smile کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے پھر ایک million ڈالر tip smile اور ویسے بھی مسکرانے کے بارے میں جو ہم نے سنایا کہ صحابہ کرام رضی رہی نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ سب سے زیادہ مسکراتے تھے تو اس طرح مسکرانا سنت بھی ہے سواب بھی ہے تو لہذا ہمیں ہر وقت مسکراتے رہنا چاہیے اور خصوصا closing کے وقت بھی ہمیں مسکراتے مسکراتے کسٹمر کو ڈیل کرنا چاہیے اور closing ڈن کرنی چاہیے جی تو جو نیکس میں رول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کسٹمر کو ایسے ڈیل کریں کہ جیسے وہ کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں لیکن ہم اس کو ایسے ڈیل کر رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ یہ چیز خریدے گا تو یقیناً وہ پیسوں کا انظام کر لے گا تو اگر آپ کسی کو ٹریٹ کریں گے کہ یہ ہماری چیز خریدے گا تو یقیناً وہ واقعی ہی آپ کی چیز خریدے گا کیونکہ اگر آپ اس یقین کے ساتھ اس کو کہتے ہیں اور آپ کے جو ورڈز ہیں آپ کا رسپونس آپ کا جو ایکشن ہے آپ کا جو چیرے کے جو تاثرات ہیں اور آپ کے جو ایبجیکشن کو جس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہیں تو یہ تمام چیزوں میں جو ہے وہ آپ کا اس کے پیچھے ایک ایٹیشیوٹ ہونا چاہیے وہ یہ کلائنٹ ہے یہ کسٹمر ہے یہ خرید دے گا اور وہ خرید سکتا ہے اس کے پاس پاور ہے خرید دنے کی تو یقیناً اگر آپ کا ایسا رسپونس ہے تو لازمی آپ سے بائنگ کرے گا اگر اس کا بائنگ کا رادہ نہ بھی ہو یا بائنگ کا رادہ اس کا ڈلے ہے کہ میں کچھ وقت کے بعد اس کو خرید دوں گا لیکن اگر آپ جو میں نے بھی چیزیں آپ کے ساتھ کبھی آپ کے جو الفاظ ہیں آپ کا رسپونس ہیں اور آپ کے ایکشنز ہیں اگر اس میں آپ اس کو یہ چیز شو کرتے ہیں اور یہ آپ ازیوم کرتے ہیں کہ جس نے یہ چیز خرید نہیں ہے تو یقینا وہ آپ سے وہ چیز بائی کر لے جی دیو اس میں جو نیکس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو بھی آپ کو آفر دے رہا ہے وہ چاہئے آپ کے لیے سیپٹیبل ہے یا نہیں سیپٹیبل لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی آفر کو سننے کے بعد کچھ دیر خموش رہیں اس کی بات کے اوپر گھور کریں اور اس کے تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو ٹھیک ہے ٹائم دینے کے بعد پھر آپ اس کو کہیں اس کے ساتھ بات چیت کریں نگوشیشن کریں سب سے پہلے ریفیوز کر دیتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کسٹمر آپ کا وہ بہت زیرا سالیڈ اور ریجڈ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی میری یہ آفر کہ اپنے چیز دینی ہے دیں اگر نہیں دینی تو نہ دیں تو پھر کسٹمر یہ بات کہہ کر چلا آلویز ایگری ویڈ باہر آج تو اگر آپ ایگریمنٹ چاہتے ہیں تو آپ چاہیے کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایگری کریں ٹھیک ہے جی اور جب بھی اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو تو اگر آپ اس کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے تو یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی جو سیل ہے وہ خراب کر دی ہے اور آپ کی سیل کلوز نہیں ہو پائی کیونکہ کہتے ہیں کہ the customer is always right تو اگر آپ نے کسٹمر کو کچھ چیز دینا چاہتے ہیں بیش چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایگری کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسٹمر کے ساتھ ایگری کرنا پڑے گا کیونکہ ڈس ایگریمنٹ only results in not closing the deals اور یہ کہتے ہیں کہ lose battle win the war کہ آپ لڑائی کو ہار جائیں لیکن ultimate جنگ جیت جائیں تو اس لئے اگر آپ اس کو غلط ثابت کرنے پر تو لے رہیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر آپ کا یقینا اس پہ نقصان ہوگا اور آپ سیل کلوز نہیں کر پائیں جیت جو نیکس رول ہے وہ یہ ہے کہ always look for a solution جیتنے بھی جو اچھے سیلز پرسن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم کا solution نکال لیتے ہیں اور لیکن جو عام normal جو سیلز پرسن ہیں جب ان کے سامنے کوئی مسائل یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ بہانہ اس کو بنا کر اپنے کام سے رہ فرار اختیار کر جاتے ہیں لیکن جو کہ اچھے سیلز پرسن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرابلم کا کوئی کو جاری رکھتے ہیں تاں کہ کوئی نہ کوئی اس کا solution نکل سکے لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں اور try کرتے ہیں تو اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ solutions نکل آتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی problem ہو کوئی بھی issue ہو آپ کے اور client کے درمیان تو ہمیشہ اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کا کوئی حل نکالیں جو کہ دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو جو نیکس اس میں رول ہے وہ یہ ہے کہ care so much اگر آپ بہت زیادہ care کرتے ہیں تو آپ کو sale closing کے لیے refuse نہیں کیا جاتا جو winners اور losers میں یہی فرق ہوتا ہے جو winners ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے customer کی care کریں جی تو use care کی بارے میں کہا جاتا ہے care more and you will close more کیونکہ آپ جتنی زیادہ care کریں گے آپ اتنی زیادہ sale close کر سکیں گے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے client کی زیارہ سے زیادہ care کی جب ہم care نہیں کرتے client کی تو client یہ چیز کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں زیادہ sales ملتی ہیں میں آپ بتاتا چلوں کہ sale closing کے حوالے سے جو last rule ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ close نہیں کر پاتے آپ کسی قسم کی service نہیں دے رہے یہ اگر آپ سے sale close نہیں ہو پائی تو آپ اپنے business کے لیے یا اپنی company کے لیے بلکل بھی فائدہ من ثابت نہیں ہوئے کیونکہ sales کا جو business ہے بیسی کلی یہ ایسا business ہے کہ اس میں presentation کے objections کو deal کرنے کے اور جتنے بھی آپ sale کے حوالے سے اپنے client کو guide کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پیسے نہیں ملتے لیکن جب تک sale close نہ ہو اگر آپ نے اچھی presentation دے دی ہے آپ نے اچھے تکر سے objections کو tackle کر لیا ہے لیکن end پہ sale close نہیں کر پائے تو آپ کو اس کا result نہیں ملے گا کیونکہ sale میں ہم فرض کیا کہ جو sale کا مکمل procedure ہے اس میں اگر 90% دوسری چیزیں ہیں جیسے پروڈٹ کو present کرنا presentation دینا objections clear کرنا اور آخر پہ آکے 10% sale closing ہے لیکن اگر آپ باقی 90% کام اچھا کر لیتے ہیں تو اس کی آپ کو طریف تو مل سکتی ہے کہ ابھی آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے لیکن آپ کوئی result نہیں ملے گا کیونکہ result اسی صورت میں ملے گا بزنس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اپنے target پورے کرنے کے لیے اپنے goal achieve کرنے کے لیے آپ کو sale closing کرنا پڑتی ہے اور sale closing کے ساتھ ہی آپ کمپنی ہے آپ کا business ہے وہ grow کرے گا وہ ترقی کرے گا لیکن اگر آپ sale close نہیں پاتے تو یہ باقی اہم rules جس کے اوپر عمل کر کے sale targets پورے کر سکتے ہیں اور sale closing سے پہلے ان rules کو لازمی فالو کرنا چاہیے